بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وَمَا يَنزِرُ مِن السَّمَائِ وَمَا يَعُوْفِ بِيهَا وَحِيمُ الْغَرُونَ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سب چیزوں کا مالک ہے یعنی وہ کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے اور وہ حکمت والا ہے خبردار ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس پر چڑھتا ہے سب اس کو معلوم ہے اور وہ مہربان ہے بخشنے والا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَرْتِينَ السَّاعَةِ قُلْبَلَا وَرَمْدِينَ تَرْتِينَكُمْ عَالِمِ الغَيْبَ لَا يَعْزُبُ عَنْهُمِ اِفْقَالُ دَرَّتِعَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُوا مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُوا إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَيْكَ لَهُمْ مَقْفِرَةٌ وَرِزْءٌ كَرِيمٌ والذين سعروا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم وَيَرَا الَّذِينَ عُوْتُ الْعِلْمَ الَّذِيُمْ مَنْزِلَ إِلَيْكَ مُرْمَدِكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِيْا صِرَاصِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اور کافر کہتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی ہم پر نہیں آئے گی کہہ دو کیوں نہیں آئے گی میرے پروردگار کی قسم وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی وہ پروردگار غیب کا جاننے والا ہے ذرہ بھر چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں اور کوئی چیز ذرے سے بھی چھوٹی یا بڑی نہیں مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے اس لیے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو بدلہ دے یہی ہیں جن کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے اور جنہوں نے ہماری آیتوں کے بارے میں ہمیں ہرانے کی کوشش کی ان کے لیے سخت درد دینے والے عذاب کی سزا ہے اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ یقیناً حق ہے اور اس اللہ کا رستہ بتاتا ہے جو غالب ہے قابل تعریف ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجِهِ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقُتُمْ كُلَّ مُمَزَّقِ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقُتُمْ كُلَّ مُمَزَّقِ ذِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَفْتَرَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ كَلِبًا مُمِّنُ بِهِ لِجِنَّةِ بَلِلَّذِينَ نَا يُؤْمِنُونَ بِالْدَاخِرَةِ في العذاب والطلال المعيد أَفَلَمْ يَرُوا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْنِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ شَأْنَ خِسِطْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَرْضُ أَسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَلِقٍ مُمِّينٍ اور کافر کہتے ہیں کہ بھلا ہم تمہیں ایسا آدمی بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم مر کر بلکل ریزہ ریزہ ہو جاؤگے تو تم نئے سرے سے پیدا ہوگے یا تو اس نے اللہ پر جھوٹ بان لیا ہے یا اسے جنون ہے بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ آفت اور پرلے درجے کی گمراہی میں پڑے ہیں کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا جو ان کے آگے اور پیچھے ہے یعنی آسمان اور زمین اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں اس میں ہر بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے ایک نشانی ہے ولقد آتینا جاود منا فضلا یا جبان اوبی معه والطير والمن منه الحديد ان اعمل سابغات وقدر في السرد واعمل صالحا انی بما تعمل مصير ولسليمان اللی حردوها شهر ورماعها شهر واسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه ذئر لربه ومن يزغ منه عن امرنا من لقوه من عذاب السعير اعملون لهم ما یشاء محارب ورمادین وجفان کالجواب وخبور الراسیات اعملوا آلنا شخرا وطلیل من حباد الشخور اور ہم نے داؤت کو اپنی طرف سے برطری بخشی تھی اور کہا تھا اے پہاڑو ان کے ساتھ تسبیح کرو اور پرندوں کو ان کا مسخر کر دیا اور ان کے لئے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ زرہیں بناو اور کڑیوں کو اندازے سے جھوڑو اور نیک عمل کرو جو عمل تم کرتے ہو میں ان کو دیکھنے والا ہوں اور ہوا کو ہم نے سلیمان کی تابع کر دیا تھا اس کی صبح کی منزل ایک مہینے کی راہ ہوتی اور شام کی منزل بھی مہینے بھر کی ہوتی اور ان کے لئے ہم نے تابع کا چشمہ بہا دیا تھا اور جنوں میں سے ایسے تھے جو ان کے پروردگار کی حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم کے خلاف کرے گا اس کو ہم جہنم کی آگ کا مزہ چکھائیں گے وہ جو چاہتے یہ ان کے لئے بناتے یعنی قلعے اور تصویریں اور بڑے بڑے لگن جیسے طالعب اور بیگیں جو ایک ہی جگہ رکھی رہیں اے آل داود شکر کرتے رہو اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں فلما قضینا علیہ الموت نادا لهم على موته إلا دابة الأرض نادا لهم على موته إلا دابة الأرض تغفر من ساته فلما صر تبین ترجم ان لو كانوا يعتمون غیب ما نبیحوا في العباب المین لقد كان لسبرین في مسكنهم آية جنتان عن يمین شمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلبة طيبة ورب غفور پھر جب ہم نے ان کے لئے موت کا حکم صادر کیا تو کسی چیز سے ان کا مرنا معلوم نہ ہوا مگر گھن کے کیرے سے جو ان کے عصا کو کھاتا رہا پھر جب وہ گر پڑے تب جنوں کو معلوم ہوا اور کہنے لگے کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو زلت کی تکلیف میں نہ رہتے اہل سبا کے لئے ان کے وطن میں ایک نشانی تھی یعنی دو باغ ایک گہنی طرف اور ایک بائیں طرف کہا گیا کہ اپنے پروردگار کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر کرو یہاں تمہارے رہنے کو یہ پاکیدہ علاتا ہے اور وہاں بڑا بخشنے والا مالک فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيد العرم وبدلناهم بجنتين جنتين دواتين اقل خمط وافل وافل وشيء من سدر طلیل ذلك جزيناهم بما كفر وهل مجازئين فالكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سير فيها ليالی وایاما آمنين فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وطلهم أمنفسهم اور تھوڑی سی بیڑیاں یہ ہم نے ان کو ناشکری کی سزا دی اور ہم سزا ناشکرے ہی کو دیا کرتے ہیں اور ہم نے ان کے اور ملک شام کی ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دی تھی ایک دوسرے کے متصل دیہات بنائے تھے جو سامنے نظر آتے تھے اور ان میں آمد و رفت کا اندازہ مقرر کر دیا تھا کہ رات دن بے خوف و خطر چلتے رہو تو انہوں نے دعا کی کہ اے پروردگار ہماری مسافتوں میں دوری پیدا کر دے اور اس سے انہوں نے اپنے حق میں ظلم کیا تو ہم نے انہیں نابوت کر کے داستان بنا دیا اور انہیں بالکل منتشر کر دیا اس میں ہر صابر و شاکر کے لیے نشانیاں ہیں و لقد صدق عليهم ببليس رونه فاتبروه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من من هو منها في شجر و ربك على خلق شئیس حفیق قُلِدْعُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِفْطَانَ دَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَنَا فِي الْأَرْرُ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا نِي شِرْكٍ وَمَا لَهُمْ لِمْهُمٍ مِنْ ظَهِيرٍ اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا خیال سچ کر دکھایا کہ مومنوں کی ایک جماعت کے سوا وہ اس کے پیچھے چل پڑے اور اس کا ان پر کچھ زور نہ تھا مگر ہمارا مقصود یہ تھا کہ جو لوگ آخرت میں شک رکھتے ہیں ان سے ان لوگوں کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ممتاز کر دیں اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگہوان ہے کہہ دو کہ جن کو تم اللہ کے سوا معبود خیال کرتے ہو ان کو بلاؤ وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ بھر چیز کے بھی مالک نہیں ہیں اور نہ ان میں ان کی شرکت ہے اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے ولا تنفن شفاعت من دور الا لمن امن لہ حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والارض كل اللہ وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبین قل لا تسألون عما اجرمنا وانا نسأل عما تعملون قل یجمع بيننا ربنا سبحنا یفتح بیمنا بالحق وهو الفتاح العلیم قل ارونی اللہین الحق تم بھی شرکا سلنا بل هو اللہ العزیز الحکیم اور اللہ کے ہاں کسی کے لیے سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کے لیے جس کے بارے میں وہ اجازت بکشے یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے استراب دور کر دیا جائے گا تو کہیں گے کہ تمہارے پروردگار میں کیا فرمایا ہے فرشتے کہیں گے کہ حق فرمایا ہے اور وہ عالی رتبہ ہے گرامی قدر ہے پوچھو کہ تم کو آسمانوں اور زمین سے کون رزق دیتا ہے کہو کہ اللہ اور ہم یا تم یا تو سیدھے رستے پر ہیں یا کھلن کھلا گمراہی میں کہہ دو کہ نہ ہمارے گناہوں کی تم سے پرسش ہوگی اور نہ تمہارے عامال کی ہم سے پرسش ہوگی کہہ دو کہ ہمارا پروردگار ہم کو جمع کرے گا پھر ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے گا اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا ہے صاحب علم ہے کہو کہ مجھے وہ لوگ تو دکھاؤ جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا کر اس کے ساتھ ملا رکھا ہے کوئی نہیں بلکہ وہی اللہ غالب ہے حکمت والا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَا كَاهَا فَتَلْ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَبِيرًا بَشِيرًا وَنَبِيرًا وَنَاكِنَّ أَكْثَرًا مَنْسِلَا يَعْلَقُونَ وَيَقُلُّونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَكُمْ مِنِّي عَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْصِرُونَ عَنْهُ سَاعَتَهُ وَلَا تَسْتَقَدِرُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ مِنَ بِهَذَا الْفُرْخَانِ وَلَا بِالَّذِي وَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ اللَّا عَلِمُهُمَ وَنَبُورُونَ عِيَادَ رَبِّهِمْ يَرْضُلُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ يُقَارٍ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُقْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْذَرُوا اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لئے خوشخبری سنانے والا اور درانے والا بنا کر بھیجا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو بتاؤ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا کہہ دو کہ تم سے ایک ایسے دن کا وعدہ ہے جس سے نہ ایک گھڑی پیچھے رہوگے اور نہ آگے بڑھوگے اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن کو مانیں گے اور نہ ان کتابوں کو جو اس سے پہلے کی ہیں اور کاش ان ظالموں کو تم اس وقت دیکھو جب ہی اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے پر الزام دھر رہی ہوں گے جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْمُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى مَعْدَ إِرْجَاءَكُمْ بَلْ خُمْتُمْ مُجْرِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ الْهِلِ وَإِنَّهَارِ إِذْ تَأْمُونَنَا إِذْ تَأْمُونَنَا نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَرُوًا مُنْدَادًا وَأَسَرْهُ النَّذَامَةَ لَمَّا رَأَهُ الْحَذَابَ وَجْعَلْنَا الْأَغْرَانَ فِي اَعْنَاقِ الْمَنِنَ كَبَرُونَ هَلَ يُبْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُونَ يَعْمَلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ مَذِيرٍ إِلَّا قَالَ اُتْرَفُوْا إِنَّا بِمَا قُسِلْتُونَ بِهِ كَافِرُونَ جو لوگ بڑے بن بیٹھے تھے وہ کمزوروں سے کہیں گے کہ بھلا ہم نے تم کو ہدایت سے جب وہ تمہارے پاس آ چکی تھی روکا تھا نہیں بلکہ تم ہی گناہگار تھے اور کمزور لوگ ان بڑے لوگوں سے کہیں گے نہیں بلکہ تمہاری رات دن کی چالوں نے ہمیں روک رکھا تھا جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور اس کا شریک بنائیں اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو دل میں پشیمان ہوں گے اور ہم کافروں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے بس جو عمال وہ کرتے تھے انہی کا ان کو بدلہ ملے گا اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا بھیجا تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہ ضرور کہا کہ تم لوگ جو چیز دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں ماننے کے وقالوا نحن أكثر أخوالا وأولادا وما نحن بمعذنبين قل إن رب يغزق الرزق لمن يشاء ويطدر ويطدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أموالكم بالتي تقذبكم عندنا زرفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضرر بما عملون وهم في الغرفات آمنون والذین سعر في آيائنا معاجرين أولئك في عذاب محضرهمون قل إن رب يغزق الرزق لمن يشاء من عباده ويطدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير رازقه اور یہ بھی کہنے لگے کہ ہم بہت سا مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم کو عذاب نہیں ہوگا کہہ دو کہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراق کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے سنگ کر دیتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور تمہارے مال اور اولاد ایسی چیز نہیں کہ تم کو ہم سے قریب کر دیں ہاں ہمارا مقرب وہ ہے جو ایمان لائا اور عمل نیک کرتا رہا ایسے ہی لوگوں کو ان کے عمال کے سبب دگنا بدلہ ملے گا اور وہ امن و چین سے بلند و بالا عمارتوں میں رہیں گے جو لوگ ہماری آیتوں کے سلسلے میں ہمیں حرانی کی کوشش کرتی ہیں وہ گرفتارِ آزاد کیے جائیں گے کہہ دو کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراق کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اور تم جو چیز خرچ کروگے وہ اس کا تمہیں عوض دے گا وہ سب سے اچھا رزق دینے والا ہے ویوم يحشوهم جميعا ثم يقول للمنائکة هاولئے اياکم كانوا يعودون قالوا سبحانك انت ورنینا من دونهم بل كانوا يعودون الجن اکثر بهم من اللہ فاليوم pasó فاليوم لا يخرج وهم pالهم ببعض نفعا ولا ضرر ونقول للذین ولغداء عذابا نہ إلا ج Hampshire بها تفربون وإذا توٹ Grad فلا انا رجل يجئ TO موسیقی اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہ لوگ تم کو پوجا کرتے تھے وہ کہیں گے تو پاک ہے تو ہی ہمارا دوست ہے نہ کہ یہ بلکہ یہ جنات کو پوجا کرتے تھے اور اکثر انہی کو مانتے تھے تو آج تم میں سے کوئی کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ اب دوزخ کے عذاب کا جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے مزا چکھو اور جب ان کو ہماری روشن آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتی ہیں یہ ایک ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے کہ جن چیزوں کی تمہارے باپ دادا پرستش کیا کرتے تھے ان سے تم کو روک دے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض جھوٹ ہے جو اپنی طرف سے بنا لیا گیا ہے اور کافروں کے پاس جب حق آیا تو اس کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے وما آتینا من قتبی لرسولها وما آرسلنا إليهم قبلك من انیر وکرم المدین من قبلهم وما برون اعشار ما آتیناهم فکرم رسولی فکرم رسولی فكيف كان نكیر قل إنما أعركم بواحدتنا تقولوا لله مثلا وفرادا ثمت تفکروا ما بصاحبكم من جنة انہو إلا نذیر لكم بین يزعنا بن شدید اور ہم نے نہ تو ان مشرقوں کو کتابیں دیں جن کو یہ پڑھتے ہوں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی درانے والا بھیجا اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تقزیب کی تھی اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا یہ اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے پھر انہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا سو میرا عذاب کیسا ہوا کہہ دو کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لئے دو دو اور اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ پھر غور کرو تمہارے رفیق یعنی اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی طرح کا جنون نہیں یہ تو تم کو سخت عذاب کیانے سے پہلے درانے والے ہیں قل ما سألتكم من اجل فہو لکن ان اجلی الا علا الله وهو على كل شيء شہيد قل ان ربی يطرف بالحق علام القرب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يجید قل ان ضللت فانما اضل على نفسی وَإِنْ جَدَيْتُ فَبِهَا يُوحِقِنَ لَيَّا رَبِّينَ اِنَّهُ سَبِيرٌ مُطَرِينَ کہہ دو کہ میں نے تم سے کچھ سلح مانگا ہو تو وہ تمہارا میرا سلح اللہ ہی کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے کہہ دو کہ میرا پروردگار اوپر سے حق ہی نازل کرتا ہے اور وہ غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے کہہ دو کہ حق آ چکا اور باطل نہ تو پہلے کچھ کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ کچھ کرے گا کہہ دو کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا ضرر مجی کو ہے اور اگر ہدایت پر ہوں تو یہ اس وحی کے طفیل ہے جو میرا پروردگار میری طرف بھیجتا ہے بے شک وہ سننے والا ہے نزدیک ہے وَلَوْ تَرَا اِن فَزِرُوا اور کاش تم دیکھو جب یہ گھبرا جائیں گے تو عذاب سے بچ نہیں سکیں گے اور نزدیک ہی سے پکڑ لیے جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب اتنی دور سے ان کا ہاتھ ایمان کے لینے کو کیسے پہنچ سکتا ہے جبکہ پہلے تو اس کا انکار کرتے رہے اور بند دیکھے دور ہی سے اٹکل کے پیر چلاتے رہے اور ان میں اور ان کی خواہشوں میں پردہ حائل کر دیا گیا جیسا کہ پہلے ان کے ہم جنسوں سے کیا گیا وہ بھی الجن میں ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے تھے ہی الجن میں ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے تھے